وزیراعظم امران خان لاہور پہنچ گئے ایوان وزیراعظم سے وزیراعظم پنجاب سردار اسمان بزدار سے ملاقات سانے ساہیوال کی تحقیقات میں ہونے والی پیشرف سے آگاہ کیا وزیراعظم کو پولیس اصلاحات کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال نواز شریف کے سروسز ہسپتال میں مزید ٹیسٹ اوپی ڈی میں الٹرا ساؤنڈ سٹی سکین اور ایک سری کیا گیا لپڈ پروفائلز یوریک ایسیڈ اور بلڈ ٹیسٹ بھی مکمل نواز شریف کو اوپی ڈی سے واپس کمرے میں منتقل کر دیا گیا ٹیسٹوں کی ریپورٹ آج شام تک متوقع مریم نواز کی والد کی عیادت کے لیے سروسز ہسپتال آمد کیپٹن سفدربی ہمراہ مریم نواز والد نواز شریف کے لیے گھر سے کھانا بھی ساتھ لائیں قائد سے اظہار یک جہتی سروسز ہسپتال کے باہر لیگی کارکن انہیں کیمپ لگا لیا نواز شریف کی جلد صحتیابی کے لیے دعائیں اور قرآن خانی نواز شریف کے ہسپتال میں رہنے تک یہاں سے نہیں جائیں گے لیگی کارکن اظہار یک جہتی کے لیے نارے لگائے لال ٹیمارٹر کے لیے لال نوٹ لاؤ ٹیمارٹر کی سنچری ایک ہفتے میں ٹیمارٹر 35 روپے فیکلو مہنگا موسمی سبزیوں کے بھی دگریہ ریٹ ہانڈی کی لازمی ضرورت ٹیمارٹر کی قیمت عام آدمی کی پانچ سے باہر اتوار بازاروں میں ٹیمارٹر نایاب ٹیمارٹر سو روپے ہانڈی میں کیا ڈالیں ٹیمارٹر کی سنچری برائلر کی ڈبل سنچری دو سو چھ روپے میں ایک کلو چیکن مرگی کے گوشت کی قیمت چھ روپے مزید بڑھ گئی شہریوں کی دہائی ریلیف دینے کی اپی الپی جی مافیا بے لگام قیمت میں اضافے کے باوجود بھی منمانی الپی جی کی ایک سو اکیس کی بجائے ایک سو پچاس روپے فکلوں میں فروخت جاری خریدار پریشان نیب لاہور کی حوالات سیاسی لوگوں سے خالی بڑے بڑے کیسز میں گرفتار راہنما جیل پہنچ گئے شہواز شریف خاجہ برادران حافظ نومان اور راجہ کمر اسلام سمیت اہم رہنما نیب کے مہمان رہے پابندی کے باوجود خونی کھیل جاری فیکٹری ایریا میں دور پھرنے سے دو شہری زخمی پینتیس سالہ موٹر سائیکل سوار ماجید اور فقیر حسین ہسپتال منتقل وزیریا لپنجاب کا دور سے دو افراد کی زخمی ہونے پر نوٹس ریپورٹ طلب پتنگ بازی کے واقعات پر اظہار برہمی بند سنتوں کی بحالی کا معاملہ وزارت سنت و تجارت نے فیصلہ باد چیمبر آف کومرس سے بحالی کا پلان مانگ لیا صوبائی وزیر میاں اسلام اقبال نے سیکیٹری انڈسٹریز کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی بلدیا عزمہ کا تجاوزات کے خلاف آپریشن انتظامیہ نے لنڈا بازار الٹ پلٹ کر دیا لنڈا بازار اور حاجی کیمپ کے طرف میں دو سو ریڈیاں اور اڈے ہٹا دیے گئے لنڈا بازار نہ لگ سکا خریداری کے لیے آئے شہری واپس لوٹنے لگے ٹرافک کی روانی برکرہ رکھنے کے لیے آپریشن کیا حکام پی ایس ایل کے بعد پاکستان سپر ہاکی لیگ 23 سے 30 مارچ تک سپر ہاکی لیگ کے ناقات کا فیصلہ سینئر وزیر عبداللیم خان کی ہاکی لیگ کے لیے حکومت کو بھرپور تابون کی پیش کش ہاکی قومی کھیل ہے نظرانداز نہیں کر سکتے بحالی کے لیے تمام وسائل بروے کار لائیں گے عبداللیم خان سرد موسم میں بھی ڈینگی کے وارجاری روہ سال ایک ماہ کے دوران ڈینگی کے دو سو چودہ مشتبہ مریض سامنے آ چکے سرکاری ہسپتالوں میں دو افراز میں ڈینگی کی تصدیق پاکستان میں ہر سال پانچ لاکھ افراد پالش کا شکار ہوتے ہیں ہسپتالوں میں مریضوں کو تمام طبی سہولتیں پراہم کرنے کی ہدایت کی ہے سبائی وزیر صحت کا نیشنل سٹوک کانفرنس سے خیطاب سال بھر کی محنت کا امتحان کل سے پرائمیری اور میڈل کے امتحانات کا آغاز پانچویں جماعت کا کل سائنس کا پرچہ چھبیس لاکھ سے زائد بچے امتحان دیں گے پنجاب بھر میں چودہ ہزار سینٹرز قائم کلین گرین اور خوش اخلاق مہم کا تیسا روز وزیر ریلوے شیخ رشید آحمد کا کینٹ سٹیشن کا دورہ پودا بھی لگایا وفاقی وزیر ریلوےز کا پریم نگر ڈرائی پورٹ کا بھی دورہ انتظامات کا جائزہ لیا ایک سے بڑھ کر ایک چمچماتی گاڑی پنجاب گروپ آف کالوجز کے زیر احتمان پنجاب سپورٹس کامپلیکس میں ونٹیج گاڑیوں کا میلا ہائیبرٹ اور لگجری کاریں لوگوں کی توجہ کا مرکرز میٹھی دھوپ میں گورنہ ہاؤس کی سیر کے اپنے مزے شہریوں کے اہلے خانہ کے ہمراہ سیر سپاٹے بچوں کی موج مستی کسی کی شٹل سروس کی سواری تو کوئی جھیل کی سیر کا دل دادا پاکستانی فلم لال کبوتر کی ریلیز کا اعلان فلم روا سال 22 مارچ کو ریلیز کی جائے گی فلم میں اداکار احمد علی اکبر اور منشا پاشا مرکزی کردار میں نظر آئیں گے موسیقی